اور ابنندن کے ساتھ زوردار تعلیوں کے ساتھ میں ماں مہیم ابنندن سمیت ایٹی اردیکش اور سدر شیگن راجستان سرکار کے منتری بھائی لازن کٹاریا جی پوروہ ودایک رسپار مردہ جی اور بابا کی پوتی بابا کی لادلی بابا کی جوتی جوتی مردہ اوپس تیت مہنو بھاؤ بڑا بڑا موٹا موٹا کسان لیتا اے دھوپ کے ماں تے لوگ اٹھے آیا ماتا بہنا آیا اوہ موکو بہت خاص ہے مارے زیمن کو یادگار پل ہے بابا جیسا اور کوئی نہیں کہیں دیکھ لو دور دور تک نظر پھلا لو بابا کی ریڈ کی ہڈی ڈاکٹر بتایا ہوں بہت مضبوط ہے کوئی منت کی اتنی مضبوط ریڈ کی ہڈی کو نہیں بابا کو پورو کاریے کار ایک ایک منٹ چوبیس کرٹ گولڈ کی طرح کسان کلے ہو سرچوٹوران کی بات کسان کیسری بلدیرہ مردہ جی کی بات نہ سرچڑائی بابا یاد کرو بہت زمانوں زاگردارہ کی کتنی طاقت تھی دیش آزاد کنی ہوئے ہو جن ٹائم کانون کی پڑھائی لے کے بے عمر کے ماں بابا جو کرے ہو وہ کوئی سوچ کن سے کہے میرے اور میری دھرم پت نکلے آج کو یادگار پل ہے اوپ راشت پتی کی سفت کے برابر یہ موقع ہے میرے کلے کہ میرے شار کو آدمی جن بابا ہوں راج لیتی سکھی سماز کو کام سکھیو لوگ زمان میں بن کے ساتھ ہی ہو بے موٹا منتریہ چھوٹوں منتریوں میں ساتھ ہیا بن کی مورتیوں کا ناورن میں کروں بہت بڑو ہے معاملوں اوہ دن صدا میں رکھ لے یادگار رہے ہیں ناصرہ مردہ کوئی آدمی کنی ہے ناصرہ مردہ ایک سوچا اور میں تانا کیسے کہوں ناصرہ مردہ دور کی سوچا رہا دیا سماز کو نرمان کرتا لوگ آج بھی یاد کریں پسو میلو ہے بابو آو گو آپ کی بات کہہ دو بابے کی من کی بات پسو کے میلے میں آلتی اور پورے علاقے میں پونچ جاتے ہیں اور لوگ آگے پوری طرح سمجھ مات جاتے ہیں کوئی لاغ لپیٹ کو نہیں چار بار ویدھان سبا میں اور چھ بار لوگ سبا میں اوہ پراسٹ پتی بننے کے پچھے ہیں میں بابا کا بھاشر مانگایا مطا نے بتا سکوں بڑی گہرائی کی سوچتی بنتی بہت کچھ سمجھتے تھے کرشی آئیو کے عدیق اور معاملہ تھا کسان کو کیا قیمت ملے ان کی ریپورٹ آج بھی پڑھنے لائے گا بابا نے جو بات کی شروعات کی اس بات کو آگے بڑھانا آپ پر مہارسے کو کرتا ہوئے ہیں منب بتاؤ تے چاروں طرف دیکھو بابا کی چادر پر کوئی کالک لاغی گئے لاغی گئے کوئی کالک کون لاغی آج کے زمانے میں راز نتی ہے یا کوئی لکی کھان ہے اور کالک جدی لاغ جائے دس آدمی ہو سو آدمی ہو پچاس زار آدمی ہو بابا ایک ہی بات کہتا ہو اندر اور بھار تھوڑی سی میرے کھرانس ہے بابا کلے میرے اور میری دھن پتنی کے بیچ میں بہے اہم پر جاندہ بیسواس کرتا میرے پر کم میں بابا نے ہر بار کہتا ہو بابا منت سندن میں بھون کرو بابا ایک ہی بات کہتا ہو تم بھاگش آلی ہے اہم کو کوئی مقاملوں کو نہیں بہت سوچ سمجھ کے بابا بات نہیں میں میری خود کی بات بتاؤں لوگ سبا کو چناؤ از میروں جو دھاری ہو من میں تھوڑی پیڑا ہو تھوڑا بوٹا ہوں آرہو تھوڑی سی کوشش کرتا تو جی جاتا لوگاں بہت محنت کریں اور میں پوچھ کر کے میں برما مندر جا کے جات سیو مندر گئے بہت کی حالت ٹھیک کوئی یہ بات میں بابا نبی کہی کہ آپ نے مندر ٹھیک کوئی آپ نے حالت کے جو ٹھیک ہوئے گی آج بو مندر آج با دھرم سالا آج بھٹے کا کاری کرم بابا کی دید ہیں سرکار کا بڑا بڑا کاری کرم چاٹ پوچھ کے دھرم سالا ہوئے ہیں سات دن پہلے کی بات ہے مہاراجہ سورجمل ٹرسٹ کا بڑا لوگ میروں ملنے آیا میں نے کہا بھئی یہ تو پودہ لگائے ہوا تھا سب نے ایک ساتھ کہا یو پودو ناتو رام میردہ جی لگائے ہو یو پودو بہت بڑو ہوئے ہیں اے ہیون کے ماں یہ بھی آوٹی جو اور میں ملنے کہی ہے بابا کے سپنا کے انسار میں میں نے بہت آگے بڑھا ہوئے اور نشطی طرف آگے بڑھے گی بابے امیسہ کسان کی بات کرتا ہوں جیپور کے ماں کسان ساترہ واس بابا کی دن ہے بابا نے جس بھی سنستان کو لگا دیا اس کا سرجن کیا اس کو بڑھا کیا پر دھیان ایک ہی راچھو خود کے گھر میں کوئی چیز نہیں آنی ہے یا جنتہ کے بیس میں جانی ہے کٹھے ملے نہ اساں ملے خاص کے دن کٹھے ملے نہ اساں موٹا آدمی آس کے دن تبیتوں میں کہتا ہوں بابا میں کس خاص تھا بابا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بابا کو جب سنتے تھے ہیں تو تھوڑا ڈر بھی لگتا تھا کوئی بھی بات ہو کہیں بھی نہ کنی چوکتا راجستان بیدھان سبا ہو چاہے لوگ سبا ہو صحیح معنی میں دیس کے کسان کے وکاس کے اتیاس میں ایدی اگر کوئی بیل کا پتھر ہے ایدی کسی نہیں سر سوٹوران کی بات کو آگے بڑھایا ہے کسان کیسری بندیرہ مردہ کی بات کو آگے بڑھایا ہے چوکتر چرنسن کے سوچ کو سیچا ہے اس مہا پروش کی پرتیمہ کا آج اناورن کرنے کا سو بھاگے میرے جیسے سادرنا آدمی کو ملا ہے ہو سکتا ہے لوگ میرے جیون کی کئی اپربدیاں مانتے ہوں وقالت کے پیشے میں مانتے ہوں دنیا میں وقالت کے اس کو مانتے ہوں فرمتانے کیس کو میرے دن کی بات میرے من کی بات میں کھدیک ان سوچی ہی کہ میں اتنو بڑو آدمی ہو جاؤں گا کہ ناصرام جی میرے دا جی کی پرتیمہ کو ہناورن کروں مارے جیون میں اتنو موٹو افسر اور کنی آوے ہیں تو میں نے بہت سو سمجھ کر آج کا کاریہ کرم کیا اور میں نے سوچا کہ مجھے آج کے کاریہ کرم میں بابا کی آتما کے نصار کام کرنا ہے تو میں نے شروعات کی سرسٹی کے نرماتا برما جی کے مندر میں جا کر پھر جار شیو مندر میں اوزہ کی درم سالہ کے اندر ہر نوکن کیا درم سالہ کے اندر پندرہ سولہ پھوٹو لگی ہوئی تھی میں نے ہر ایک پھوٹو کے سامنے میری اور دھرم پتنے کی پھوٹو کچھوائی وہ پھوٹو بابا کی تھی بابا کتنا بڑا ریکھتی تو ہے اور بن کے سائیڈ میں میں بھی کھڑو بہت آچھو لاجو من بھر گئو کہ جو بات تیس سال پہ لی ہی پہنٹیس سال پہ لی ہی میں پھوٹو کی آج کے قدر ہو رہی ہے وہ کام بابا کر پاچھے ویر تیزہ جی ان کے جنم اسطان پر گئے ہم دھنے ہو گئے ویر تیزہ جی کہ جنم اسطان پر نت مستق ہو کر اور جوان ہو کر میں مورتی اناورن کے لیے آیا میں اندازو لگا سکوں ماتا بہنے بچے بزرگ لوگ نیتا لوگ ان کو ناتو رام صاحب کی دو تیم باتیں یہاں دکھنے چیئے سکشہ پر جوڑ دیا کسی کو کوئی گلت کام کرنے کے لیے پر کوئی پروسیس نہیں کیا جو گلت ہے وہ بابا کی نظر میں گلت ہے کبھی جائز نہیں ٹھرائے انہوں نے آج کے دن بابا جو صدا کھری کھری بات کہتا میں بھی یہ موقع پر تھانے آج کے دن کچھ کھری کھری بات کہنے چاہوں گا آج کے دن نہیں کھو گو کھری کھری بات تو میں بابا کے ساتھ نیائی نہیں کروں گا میں بابا کی مورتی کو انعورن کر رہے ہیں بابا کے من کی بات اے دیگر میں تانے نہیں کھو گو تاروہ آشیرواز نہیں پرابت رہو تو مارو من اندروں رو پڑے گو او میں کنی کرسکوں میں چنتیں عویق کرتا ہوں آپ کو چنتن کے لیے کہتا ہوں آپ کو منن کے لیے کرتا ہوں اور کہوں گا کہ آپ راستہ نکالو مانے دھیان دینوں پڑے گو مارا ٹابر مارا لب یوک بٹکنا نہیں چاہیے آج کا ٹابر جب بٹک جاگا نسے کا چکر میں آ جاگا کانون کے ساتھ کھرواڑ کر لی گا ارے ہو سکے ہے کانون توڑن کو راہ تھی پھائیدو مل جا ہو سکے ہے ہو سکے ہے دھونس کرنوں تاروہ کوئی کام نکل جا ہو سکے دھمکانہ ہوں تانے کوئی پھائیدو ہو جا پر میری بات یاد راکھیں اور اس معاملے میں میرا چالیس سال کا انوہو ہے غلط کام کہ خطرناک غلط انجام ہوتے ہیں کانون کو ہاتھ میں لینا خود کو برباد تو کرنا ہی ہے اپنے سماس کو بھی کلنکس کرنا ہے ہمارے نویوک جو پت برشت ہو گئے ہیں چائے نشے کی لطو چائے کہتے ہیں نا کوئی بک جلدی پیسہ کمانا اکٹے ہو کر کسی کو کچھ بھی کہہ دینا آپ بیماری چھوٹی کو نہیں میری بات کو دھیان رکھنا کوئی کانون سے اوپر نہیں ہے کانون کا سکنجہ دیر سویر آپ کی گردن تک پہنچے گا ٹائم لگ سکتا ہے پر کانون کا دروازہ آپ کو حیث کرنا پڑے گا ایسی پرستیتی میں جب ہمارے کسان پتر پرتبابانے مہنتی ہیں کڑی مہنت کر سکتے ہیں میں ان کو آوان کرتا ہوں کرشی گرامین وکاس اور سرکاری یوزناومی بھاگداری مارو ادھکار ہیں جب آر اکشن کی لڑائی لڑی گئی تھی کسان سمجھائے کے لیے کسان جاتیوں کے لیے وہ لڑائی آسان نہیں تھی پر جو بیس سال پہلے ہوا اس کا نتیجہ آج زمین پر دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا نتیجہ جبردست روح سے دیکھنے کو مل رہا ہے ماننے کوشش یا کرنی چاہیے کہ کرشی کے معاملے میں گرامین وکاس کے معاملے میں میں دیس اور دنیا نے راستوں دکھوانا میں چھوانا کہ مارا ٹابر اے معاملہ میں پڑھیں پرگتے گے راستے پڑھیں سکارات مغروب سے رہیں سماز کلیان کی سوچیں دیس کی سوچیں اور راستوں نے بٹھ کر ماتاں و بہنوں بزرگوں اور میرے یوہ ساتھیوں وہ کہتے ہیں نا میں نے کم کہا ہے زیادہ سمجھنا اے دی اگر اب نہیں سوچیں گے تو سوچنے کا سمجھ نہیں لے گا یہ دیس مول بروٹ سے کسانوں کا دیس ہے اے دی اگر ہماری ارش کسانوں کا دنیا بھی بز رہا ہے کسان کے کھون پسنے کی وجہ سے بز رہا ہے کسان بزر رہا ہے مجھے بڑا آشتری ہوا میرے کو پیڑا ہوئی میرے کو پریشانی ہوئی جب کسی نے کہہ دیا کہ دس سال کے ٹریکٹر کو سڑک سے نہیں اکمی دیں گے اس میں دو بڑی باتیں ہیں ایک کانون کا اُلنگن کسان کا بیٹا کسان جو اتنی تپرشا کرتا ہے سب کے لئے انپیدا کرتا ہے وہ کانون کے خلاف کیسے جا سکتا ہے پر اُس سے بھی زیادہ کمبیر بات پیڑا کی بات پریشانی کی بات کہ میں سمیہ کے ساتھ بدلنگا کنی کہ میں نئی چیز کن لیں گا ارے جو عزرائل میں ہو رہا ہے کھیتی میں ہم اُس سے آگے جانا چاہیں گے دنیا کے کسی بھی کونے میں کھیتی بھی کاس بھی جو کچھ ہو رہا ہے پسو پالن میں جو ہو رہا ہے ہم اُس سے آگے جائیں گے ماروتہ نے ایک ہی بات کہنوں ہے بابا کی مورتی کو انعورن ایک دن کو گھٹنا کرن نہیں ہے جب میں انعورن کر لیوں تو میرے من میں ایک بات آئی اور جوتی جی کو میں نے کہا بھی کہ میں دل لی جاتے ہی سب سے پہلے اینڈین کاؤنسل آف اگری کلچر ریسرٹس جو کرسی کمہ زیادہ نشنان کر رہا ہے اور آپ نے اٹھے لاتے کٹھا رہا جی کو ساراں نہیں روپے کہہ رہا ہوں مورتی کے آس پاس جو بھومی ہے اس میں یہاں کے مٹی کے نسار یہاں کے موسم کے نسار وہ پیٹ رہا جائیں جو یہ ہری بھری بھی او کم آپاں نہیں کرنگا تو کن کرے گو ایک ارب چالیس کروڑ کو بوزن دینے والی کوم کسان ورگ اے دی اگر بھوشے کی نہیں سوچے گا تو کون سوچے گا بھائیو اور بہنوں منر میری درم پتنی ناٹھیا کے بھوتا چھلا گئے یادگار دیل ہیں آٹھیوں میں تین بات لے کے جارے ہوں بابا جتنی ریڈ کی اڈی تو کنی اوسک ہے کوئی ڈاکٹر نے دکھا لے چاہے کنی اوسک ہے پر اینے مضپوط رکھا گا ریڈ کی اڈی کو امیسا مضپوط رکھیں گے ریڈ کی اڈی ماری سسکرتے کا حساب ہوئے مارا سوچ کا حساب ہوئے مارا سماد کا حساب ہوئے مارا کسان کا وکاس ٹڑھ رہے یوں میں وسلم دوں میرے کو تو بڑا آسٹری ہوتا ہے دکھن بھاگ کے کسان نیتاؤں سے بات کرتا ہوں وہ ناتھرام جی کو یاد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی ریپورٹ پڑی ہے میں ناتھرام مردانوں سندھان کے اندرے جی کوئی بنے گا تو جتنے بھاشن انہوں نے دیئے ہیں پارلیمنٹ میں وہ بھیجوں گا ان کی ایک الگ سے پسٹکہ بناوں گا تاکہ ان کے سوچ کو آپ کو پتا لگے ناتھرام مردانی ہمیں سان اپنے سمیسے آگے سوچا تھا آج بہت زندہ ہوتا تو ایک بات کو ضرور دکھ کرتا کہ مارا ٹابریا کچھ ٹابریا سا نہیں ادھیکان ٹابر ٹھیک ہیں صحیح راستہ پر ہیں پر کچھ ٹابر راستہوں اٹھگا ہیں اور راستہوں اٹھکے جو کام کر لیا ہے بندل لاغئی میں فائدو ہے بندل لاغئی تو مزو آگو ایک کام کرن میں دھمکان میں دھونس کرن کے ماں طاقت ہے ایک گاڑی گھوڑا آجائیں لوگ ڈرن لاغ جائیں نا آگلتی مت کرو او کام اتنے خطرناک ہے جنیا کوئی آدمی ڈائیبیٹیز کو بیمار ہے اور روز میٹھی کھیر کھا ہے جیون کم ہو جائے میں آٹھے آ کے مہاروز جی تو بہت راجی ہوگو ہے آٹھے دوبارہ بھی آؤ ان کو من کرے گو بس یہ ہی کھوں اتنا تھے لوگ اکٹھا ہویا آسف بابا کو پراکرم ہے بابا کی بات نہ آگے بڑھاوا ہوئی آپان پرن لینوں سے تیزا جی مہارات کی تیزا جی مہارات کی سور کے ناظرہ مردہ موسیقی موسیقی